امام حسن مجتبہ علیہ السلام میرے امام پہلے فرزند ہیں تاریخ انسانیت میں امام حسن پہلا فرزند ہے جس کی ماں بھی معصومہ ہے باپ بھی معصوم ہے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پہلے یہ منصب کسی کا مقدر نہیں بنا ایسے بہت سارے ہیں جن کے باپ معصوم تھے لیکن ماں کسی کی معصومہ نہیں تھی حضرت عیسیٰ تاریخ ہدایت میں ایسی ہستی تھے جن کی ماں معصومہ تھی اللہ نے انہیں باپ سے محروم رکھا تھا تاریخ ہدایت میں حسن مجتبہ وہ پہلی شخصیت ہے اس دنیا پہ قدم رکھنے والا پہلا انسان ہے جس کی ماں بھی معصومہ ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے یہ آپ کے بعد یہ منصب امام حسین علیہ السلام کو بھی ملا یہ منصب یہ مقام جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کو بھی ملا کہ ان کے والدین معصوم تھے جناب سیدہ امہ کلسوم علیہ السلام کو بھی ملا لیکن آپ کے بعد سب سے پہلے یہ عزاز اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو عطا کیا اور اب چونکہ روز مجالس ہوتی ہیں اور آپ روز مجالس میں سنتے ہیں ایک خاکہ تو آپ کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا ہوگا حسین ابن علی کی عظمتوں کی کچھ روشنی کچھ نور تو آپ کے دماغوں میں موجود ہوگا کہ امام حسین کتنی عظمتوں کے مالک ہیں اللہ نے حسین ابن علی کو کیا مقام عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے حسین ابن علی کو کن عظمتوں سے نوازا ہے دوسرا جملہ میں ارض کر رہا ہوں اللہ نے امام حسن کو یہ عظمت عطا فرمائی حسن ابن علی وہ عظیم ہستی ہے جو حسین ابن علی کا بھی امام ہے حسین ابن علی کا بھی امام ہے امام حسین علیہ السلام پر واجب ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی اطاعت کریں جو حسین ابن علی کا بھی اُلِلْ عَمْرُ ہو اسے حسن مجتبہ کہتے ہیں اللہ نے عظیم مقام عطا فرمایا سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میرا حسن بیٹا اِنَّ الْحَسَنَا وَالْحُسَيْنَا سیدہ شبابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ میرا حسن میرا حسین جوانانِ جنت کے ینی کا سردار ہوں گے ینی کا سردار بنیں گے کا سردار ہیں بھئی دیکھو دو قسم میری طرف توجہ فرمائیں بہت تھوڑا وقت ہے اور میں ابھی جلدی آپ کی سما خراشی ختم کر دوں گا ہاں پیغمبر اگرام اسلام فرمارے ہاں حسن حسین جوانانِ جنت کے سردار ہیں دو قسم کی سنفیں جائیں گی جنت میں یا مرد جائیں گے یا عورتیں جائیں گے مردوں کے لیے کہا اِنَّ الْحَسَنَا وَالْحُسَيْنَا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ حسن حسین جوانانِ جنت کے سردار ہیں اور عورتوں کے لیے فرمایا میری فاطمہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جنت میں یا مرد جائیں گے جنت میں یا عورتیں جائیں گی جنت کے مردوں کے سردار حسن اور حسین ہیں جوانان اور عورتوں کی سردار جنابِ سیدہ فاطمہ ہیں یاد رکھنا جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے عقیدہ سنتے جائیے یہ صرف سرداری کا اعلان نہیں ہو رہا کہ جنت کے سردار یہ ہیں ساتھ یہ بھی اعلان ہو رہا ہے یہ ہیں جنت کے سردار جنہیں جنت چاہیے جنہیں آخرت میں جنت چاہیے انہیں دنیا میں ان سے محبت کرنا ہوگی یہ جنہیں آخرت میں مردار مردار یہ جنت کے سردار ہیں اگر میں سمجھا سکوں شاید یہ جنت کے بھئی یہ فرق ہے میرے رہبروں میں اور دنیا کے دیگر لوگوں کے رہبروں میں ہو سکتا ہے کسی کے رہبر جنتی ہو بھئی رہبروں کا جنتی ہونا اور بات ہے جنت کا سردار ہونا یہ صرف جنتی نہیں جنت کے سردار ہیں اور پتہ ہے جنت میں کون جائے گا جنت میں غلط بندے نہیں جائیں گے جنت میں انبیاء جائیں گے جنت میں اولیاء جائیں گے جنت میں اوسیاء جائیں گے اُزلِ فَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جنت بنائی ہی متقیوں کے لئے گئی ہے جنت میں متقی جائیں گے جنت میں پرہیزگار جائیں گے جنت میں نیکوکار جائیں گے جنت میں مومنین جائیں گے جنت میں انبیاء جائیں گے جنت میں عوصیاء جائیں گے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی جنت میں جو بھی جائے گا وہ حسنین کی ریت بن کے جائے گا جس جنت میں اتنے بنے ریت میں رہنے والے ہو اس ریت کے سردار کو حسن کہتے ہیں حسن اللہ نے یا علی حسن مجتبہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی بڑے بڑے لوگوں کا دعویٰ ہے اچھا آپ پہلے ادھر دیکھ لیں پھر میں پڑھوں گا ہاں یا ادھر دیکھو طالب علم ہوں شاید دیکھنا بھی سواب ہو جنت سنو گے ایک عظمت سناؤ امام کی کیونکہ امام کا دن منا رہے ہونا اس لیے ضروری سمجھنو ایک پیغام پہنچے میرے مولا امام حسن علیہ السلام توجہ چاہوں گا امام حسن علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک بادشاہ کے بیٹے نے کوئی تقرار کیا میرے امام نے کہا جا ہمارے غلاموں کی اولاد یہ پچھلے والوں کو بھی آواز آ رہی ہے نا جو پیچھے بیٹھے جا ہمارے غلاموں کی اولاد جا چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا نا تیور بدلے پریشانوں کے گھر میں آیا اپنے بابا سے کہتا ہے اپنے بابا سے کہتا ہے ہم بادشاہ ہیں یہ کیا کہا آج علی ابن عبید طالب کے لخت جگر نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا مجھے کہا جا ہمارے غلاموں کی اولاد بیٹے کے تیور بدل رہے تھے باب مسکرہ کے کہتا ہے سچ بتا اس نے کہا ہے ہاں ہاں اس نے کہا ہے کہ جا یہی لکھوا کے لیا یہی لکھوا کے لیا کہ انہوں نے مجھے اپنا غلام کہا ہے کیوں لکھوا لاؤں کہ لکھوا کے لیا اگر وہ لکھ دینا میرے کفن میں رکھ دینا اگر امام حسن نے یہ لکھ دیا کہ تُو میرا غلام ہے کفن میں رکھ دینا یہ صرف غلامی کا اقرار نہیں یہ جنت کا ٹکٹ ہے میں ایسی باتیں کہتا نہیں لیکن میسج لے رہا ہوں ایک بہت بڑی حدیث مشہور ہے ہاں کے جناب پیغمبر نے فلان فلان کے بارے میں بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہیں پیغمبر بشارت دیکھ گئے تھے یہ جنتی ہیں اس بادشاہ کا تذکرہ بھی اسی فیرست میں ہوتا ہے بھئی اگر وہ حدیث چھیک ہوتی تو امام حسن سے لکھنے کا اسرار کہو ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ نے اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائے بڑی مشہور ہواہ میں تعلیم ہوں چکے میں واقعہ برائے واقعہ نہیں پڑتا میں اس سے سبق لیتا ہوں اور جو سبق میرے ذہن میں آئے میں اسے سمجھانے کی اور پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے نا بھئی عید کا دن تھا عید کا عید کا دن تھا مدینہ کے بچے کوئی اونٹوں پہ سوار ہو کے کوئی گھوڑوں پہ سوار ہو کے آ رہے تھے عیدگاہ کی طرف نماز میں شرکت کرنے کے لیے جنابِ زہرہ کے دونوں بچے مچل گئے نانا ہماری سواری پیغمبرِ گرامی اسلام نے اپنے شانے جھکا دیئے آؤ تم میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ تم مہرِ نبوت پہ سوار ہو جاؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایک شانے پہ امامِ حسن دوسرے شانے پہ امامِ حسین پیغمبر نے اپنی ظلفے دونوں شہزادوں کو تھما دی ہاں اپنے گھر سے نکلتے کبھی عید گا جاتے کبھی مدینہ کی اس بازار میں جاتے کبھی مدینہ کی اس گلی میں جاتے واپس بلٹ کے اپنے گھر آتے پھر چلے جاتے ہمارے ان جلوسوں پر بازار میں نکلنے والے جلوسوں پر ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑے بڑے مفتیوں کو سمجھ نہیں آتی بڑے بڑے تجزیہ کرتے ہیں بند کر دو امام بارگاہوں میں یہ گلیوں میں کونسی عبادت ہے یہ بازاروں میں کونسا ذکر ہے میں انہیں کہتا ہوں چلو مدینہ سید علم بیہ اپنے بچوں کو بہلانا ہے نا گھر کے سین میں چکر لگا یہ مدینہ کی گلیہ اپنے بچوں کو بہلانا ہے نا گھر کے سین میں چکر لگا یہ مدینہ کی گلیوں میں کیوں یہ مدینہ کے بازاروں میں کیوں عجب نہیں پیغمبر کہیں میں قیامت تک آنے والے ملاؤں کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں حسنین کا ذکر بیدہ تو نہیں میری سنت ہے یا رسول اللہ مجھے ایمان نے کہتے قرآن لارے ہیں یا رسول اللہ لبیق یا حسنین لبیق ہاتھوں کو بلند کر کے پوری حمد سے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین یہ ہم بازاروں میں ہم چوکوں میں ہم گلیوں میں کوئی اپنی رسم ادا کرنے نہیں نکلتے ہم شیعہ گلیوں اور بازاروں میں حسین ابن علی اور اہل بیت کا ذکر کر کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے سمجھ آئی ہے چلے پیغمبر بہت مطبر کتابوں میں ایک صحابی سامنے آگیا ہے حسنین شریفین کو دیکھ کے کہتا ہے مرحبا مبارک تمہیں سواری کتنی اچھی ملے پیغمبر فرماتے ہیں انہیں مبارک نہ دے مجھے مبارک دے مجھے سوار کتنے اچھے ملے نہیں شاید میں نہیں سمجھا سکا اس نے کہا حسنین مبارک کو سواری کتنی اچھی ملے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے مبارک بات دے سوار کتنے اچھے ملے شاید پیغمبر اسے سمجھانا چاہتے ہیں غور سے دیکھ لے سواری ہونا کمال نہیں سوار ہونا کمال سواری ہونا کمال نہیں سوار ہونا پیغمبر نے دونوں ظلفیں تھمائی ایک حسن بن علی علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک حسین بن علی علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاں پیغمبر چل رہے ہیں شہزادے شانوں پہ سوار ہیں اب میں سوال کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے ہیں نا یہ بچے ہیں کسی چوک پہ اختلاف ہو گیا ایک شہزادہ کہے دائیں جانے دوسرا شہزادہ کہے بھائیں جانے یا رسول اللہ ہوگا کیا مشکل بن جائے گی نا ایک شہزادہ کہے دائیں مڑنا ہے دوسرا شہزادہ کہے بھائیں مڑنا ہے تو مشکل بن جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ظلفیں بچوں کے ہاتھ میں کیوں دے دی ہیں یہ بچے ہیں نا کہیں اختلاف ہو گیا کسی چوک پہ پرابلم ہو جائے گی یا رسول اللہ ظلفیں لے لیجئے کہیں اختلاف نہ ہو عجب نئی پیغمبر فرمائے اعتراض کرنے والے ذرا سوچ کے اعتراض کر اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ طبیعت کے تابے ہو میرے حسنین تو مشیعت کے تابے یہاں اختلاف اللہ نے یا اہلی اللہ نے اللہ نے عظمت اطاف فرمائے حسن ابن علی کو اللہ نے مقام اطاف فرمایا بہت بلند مقام اللہ نے اللہ رب العزت نے جنت کا سردار بنا اللہ رب العزت نے عالم بنا کے بھیجا تھا اور میں اکثر مجالیس میں عرض کیا کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں میرا چیلنج ہے پوری امت مسلمہ کو اللہ نے مجھے عالم رہبر دیئے اللہ نے مجھے عالم رہبر اطاف فرمائے جاؤ کتب کی تاریخ میں حدیثوں کی تاریخ میں ایک ضعیف سے ضعیف روایت مجھے دکھا دو کہ کسی نے میرے امام سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو اور جواب میں کہاو میں نہیں جانتا اللہ نے مجھے عالم رہبر دی چیلنج ہے کسی ایک مسئلے کے جواب میں کہاو لا عالم میں نہیں جانتا نہیں ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو کہ کسی نے میرے امام سے مسئلہ پوچھا ہو اور میرے امام نے جواب دینے کے لیے وقت مانگا ہو آدھے گھنٹے بعد پوچھ لینا ایک گھنٹے بعد آ جانا کل جواب دیں گے اللہ نے مجھے رہبر وہ عطا فرمائے ہیں اللہ نے مجھے پیشوا وہ عطا فرمائے ہیں جو سائل کو دیکھ کر اس کا سوال بھی بتاتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں اپنی یہ آئے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں طالبی المنم یہ بہار و لنوار ہے حضرت امام رضا علیہ السلام امام کے علقاب میں سے ایک لقب ہے عالم عالم محمد عالم محمد کے عالم ویسے تو سارے عالم محمد عالم ہے اس امام کی عظمت اس کا لقب ہے یہ عالم عالم محمد میرے امام سے کسی نے سوال کر دیا مولا امام کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کیسے پتا چلے کوئی امام ہے سنو میرے امام جہاں سنو جہاں بہت سارے دعویدار امام بیٹھے ہوں تو اپنے ذہن میں اپنے ذہن میں اپنے ذہن میں سوالوں کی فہرست بنا کے اس محفل میں چلا جا جو تجھ سے پوچھے بغیر ترتیب سے تیرے سوالوں کا جواب دے دے سمجھ تیرا امام ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ یا آئلے اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اور میرے امام نے میرے امام میرے امام کو ایک اور مومن نے خط لکھا تھا کچھ سوال لکھے تھے میرے امام کی خدمت مولا ان سوالوں کو جواب مولا نے سارے سوالوں کو جواب لکھا امام رضا علیہ السلام آخر میں لکھا نوٹ جسے ہم کہتے ہیں نوٹ تذکر جب تُو سوال لکھ رہا تھا نا جب تُو سوال لکھ رہا تھا تیرے ذہن میں ایک اور سوال بھی تھا لکھنا بھول گیا اس کا جواب یہ ہے اللہ نے تجھے عظیم رہبر عطا فرمائے اللہ نے تجھے عظیم پیشوہ عطا فرمائے اللہ نے تجھے تجھ پہ رحم کیا ہے اللہ نے عظیم رحم عالم رہبر عطا کی روم کے بادشاہ نے خط لکھا حاکم شام کو یہ دو سوال ہیں ذرا جواب تو دے دے ایک سوال یہ ذرا بتا آسمان کا درمیانی حصہ کہاں پہ ہے خدا کے بندے کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو زمین کا پوچھ آسمان کے راستے تو وہ اور اعلان کرنے والے جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل انتفقدونی انی عالم ترق السماوات من ترق العرض میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں یہاں سے کہاں پوچھ رہے ہو ہے کہ یہ بتاؤ آسمان کا وسط کہاں پہ ہے اور دوسرا سوال بتاؤ زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جس میں صرف ایک مرتبہ سورج کی کرنے پڑی پھر کبھی اس پہ سورج کی کرن اب اس کو پتا تو نہیں تھا اس نے یہ خط بھیج دیا فرزند زہرہ امام حسن مجتبع علیہ السلام کی خدمت سلوات پڑھ لیجئے باوازے بلو بسم اللہ پھر بھی سلوات پڑھ لیجئے باوازے بلو لو آپ کی زحمت تمام ہوئی مشکل کشاہ کا ماننے والا ایک اور آگیا ہے نا اس نے وہ خط بھیج دیا آگا اجازت ہے تھوڑی دیں تھوڑی دیں اس نے وہ خط بھیج دیا امام حسن علیہ السلام کی خدمت فرزند رسول زہرہ اس کا جواب چاہیے روم کے بادشاہ کو اس کا جواب چاہیے آسمان کا وسط کہاں پہ ہے اور زمین کا وہ ٹکڑا کون سا ہے جس پہ صرف ایک مرتبہ سورج کی کیرن پڑی اسے جواب نہیں آتا تھا امام کی خدمت بھیجا امام نے فوراں جواب لکھ کے بھیجا آسمان کا وسط وہاں ہے جہاں زمین پہ کعبہ ہے جہاں زمین پہ کعبہ ہے یہ آسمان کا وسط ہے اور دوسرا جواب دریائے نیل کا وہ ٹکڑا جہاں موسیٰ کا آسا لگا تھا اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہوا بس ایک مرتبہ کیرن پڑی پھر پانی مل گیا نہ اس سے پہلے اللہ نے یا رسول اللہ یا علی اللہ نے مجھے عالم رہبرتہ فرمائے دنیا کا کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی وہ دنیا میں مسئلہ آیا ہی نہیں ہے جس کا جواب میرے رہبروں کے پاس نہ ہو اللہ نے مجھے عالم رہبرتہ فرمائے اللہ نے مجھے عالم رہبرتہ فرمائے ایک چیلنج اور کر دوں ہاں توجہ ہے جاؤں میں عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں جاؤں تاریخ علم پڑھ لو علم کی تاریخ پڑھو جاؤں پورے علم کی تاریخ میں ایک بندہ ثابت کر دو جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے اہلِ بیت کی فلا فرد کو پڑھایا ہے میرے کسی امام کے استاد ہونے کا کسی نے دعویٰ کیا تاریخ میں مجھے نہیں ملا کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دے استاد ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا شاگردی پہ ناز کرنے والے ملیں پڑھا تیما پڑھا